ایک بات کہی گئی ہے راز گئی رجوارے گئے اب تو رجائی کے بستر بھی فٹنے لگے لیکن ساتھیوں اس کے لئے کہ وہ دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایسا ہی لگے گا راز تو گئے لیکن رجوارے ابھی جس پرکار سے راجہ کے سمیمے جو پر جا رہا کرتی تھی وہ آج اس قلعے میں اس طریقہ سے بسر کرتی ہے جو پہلے راجہ کے سمیمے کہا کرتی تھی ریت کے ٹیلوں کے بیچ میں بنا ہوا ایک ایسا دور جس پر جب کبھی سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو ساتھیوں وہ سونے کی طرح چمکتا ہے راجستان کا ایک ایسا دور جو بھاٹی ساسکوں کے گوروان تیتہاس کو سمیٹے ہوئے جس دور میں پہنچنا اتنا مسکل ہوا کرتا تھا کہ اب وہ فجر نے وہ لائنے لے گا کہا گیا تھا کہ گھوڑا کیجے کاٹھ کا اور پگ کیجے پاشان اور اکتر کیجے لوہا کا تب پہنچے جیسان پھلو دوستو نوستو نوستو میں پرمیندر ایک وار پھر میں آپ کے بیچ سمچھ اور ساتھیوں میں لے کے آیا ہوں راجستان کا ایک ایسا دور جس میں اب وہ فجر نے جس پرکار سے جو سیر کہا تھا کہ گھوڑا آپ کو کاٹ کے کرنے پڑیں گے یعنی اس دور پہ پہنچنا ہے اور پگ یعنی کی پاں آپ اپنے پیر ہیں وہ پتھر کے کرنے پڑیں گے اور جو سریر ہے وہ لوہے کا بنانا پڑے گا اور تب آپ جیسان پہنچیں گے یعنی سونار قلعے میں پہنچیں گے بھاٹی ساسک کے دوارہ بنایا گیا جیسل بھاٹی کے دوارہ اس کا نرمانکار چالے ہوا تھا 12 جولائیو 1105 میں ان کی مرتیوں کے بعد اس کا قلعے کا جو نرمانکار آیا تھا سالی وان سینگھ دوتین ہے اس کو ساتھ سال لگے تھے بنانے میں اور ساتھی اس قلعے کی جو بیسستہ ہے وہ آپ جانیں گے تو آپ جو کروں گے کہ باقے ہی اس قلعے کی جو بیسستہ بتائیے وہ جیسی بیسستہ تو دنیا کے کسی ایسے قلعے میں ملے گی آپ کو ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کو بنانے میں کسی پرکار کا کھونے کا استعمال نہیں کیا گیا تھا یہ صرف صرف پتھروں کے کھانچے سے کھانچے بنا کر اس کو سیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ یہاں پر کھونے کا برکل ہی استعمال نہیں کیا گیا ہے اور ساتھی ایسے ہی انٹریسٹنگ فیکٹ میں آپ کے سامنے لے کے آئے بتا رہے دیں کہ اس قلعے کو کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سونارگڑ اس سے کہا جاتا ہے سونگڑ اس سے کہا جاتا ہے سونگری اس سے کہا جاتا ہے گوڑ ہرا کی پہاڑی یعنی کہ جس پہاڑی پہ جی استطح ہے یعنی کہ گوڑ ہرا کی پہاڑی چترکوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ اس سے آپ درک کی طرف جاؤگے تو اس قلعے کا جو نقصہ ہے وہ ترکوڑ کے سیب میں بنا ہوا ہے اس لئے چطرکوٹ گڑ بھی کہا جاتا ہے راجستان کا انڈمان ریگستان کا گھلاب اور گلیوں کا درگ بھی اسے کہا جاتا ہے گلیوں کا درگ کیوں کہتے ہیں ساتھیوں جس کے لئے میں یہ پہلے راجہ مہاراجہ رہے کرتے تھے لیکن آج بھی یہاں پر چار ہزار لوگ کی آوادی رہتی ہے اور چار ہزار لوگ کی آوادی ہونے کے کار یہاں پر بڑھنے ہیں تھوٹی چھوٹی گلیاں یعنی کہ نیرو ایلے اور نیرو ایلے کے حساب سے پھر اسے گلیوں کا درگ بھی کہا جانے لگا ہے اس درگ کی دو دیواروں کو دو دیواروں سے کور کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھیں گے جو کلے ہوتے ہیں وہ ایک دیوار سے آپ کو کور کرے ہوئے ملیں گے لیکن اس گلے میں جس پرکار سے جو راجستانی گھانگرا پہلتے ہیں اس پرکار سے اس کلے کی چاروں طرف سے بندی کی گئی ہے یعنی کہ دو دیواریں اس پر لگائی یعنی گھانگرا ہوتا ہے اس پرکار سے اس کا سیف دیا گیتا ہے اس لیے اس کو کمر کوٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں ٹوٹل نائنٹی نائن برج ہیں اس میں نائنٹی نائن پلر دیئے گئے ہیں اس درگ پر ستجیت رے کے دوارہ فلم آئی گئی فلم سونار کلا بھی یہیں پر سوٹ کی گئی تھی ساتھیوں یہ گڑ ساتھیوں کس لیے زیادہ مہتپون ہے یہاں پر ہوئے تھے ڈھائی ساکھے یعنی کہ دو پون ساکھے اور ایک ہوا تھا ساتھیوں یہاں پر ارد ساکھا یہاں پر مہیلہ نے جہور کیا تھا جو ارد ساکھا کا آیاتا ہے اور جو پہلے پرس تھے وہ کیسریہ کرتے تھے تو یہاں پر کیسریہ نہیں کیا گیا تھا یہاں پر مہیلہ کے دوارہ پندرہ سو پچپن میں اونلی یہاں پر جہور ہوا تھا مہیلہ کے دوارہ ساتھیوں اور یہاں کی جتنی بھی بیسستہ ہے ہم آج کلے میں پوری طرف سے بتائیں گے یہاں کی سب سے پرمکستر رہیں گے وہ ہوں گے بارمی ستابدی میں بنائے گئے یہ جین ٹیمپل جو کی یہاں کی نکاسی کی ہے وہ کی جوردر ساندار بہتی مالسٹ ہونے یہاں کی جو نکاسی ہے اور یہاں پر سلاگیا ماتا کا بھی مندر ہے جو کی بھاٹیوں ونس کی کل دیوی کہا جاتا ہے جن بھدر سوری گرنت کا بھندار بھی یہاں پر یہ کئی بار راستان کی پستکوں میں سوال آتا ہے کہ جن بھدر سوری گرنت کا بھندار کس کے لئے مستتا ہے تو ساتھیوں آپ اس پسٹ روپ سے اس کی جانکاری دے سکتے ہیں اور یہاں پر سامتیوں ملے گا جیسول کوا جو کی یہاں پر کہا جاتا ہے لوگ گرنتیاں ہیں لوگ کھتا ہیں کہ بھگوان سری کشن یہاں پر گھومتے گھومتے آ جاتے ہیں اور یہاں پر پانی کی بڑی سمسیا تھی تو سری کشن نے اپنے سدرشن چکر سے جہاں پر کوا بنا دیا گیا تھا تو یہ سے بولتے ہیں جیسول کوا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر میرے پور بز راز کرنے آئیں گے اس لئے یہاں پر پانی کی بڑی بستہ ہونی چاہیے تو یہاں پر بھاٹی بن سکے وہ کشن بن سکے ہی ساسک مانے جاتے ہیں ساتھیوں اب یہاں پر جو میں آپ کو جانکاری دوں گا وہ فیکٹ ہوں گی کہاں سے آپ کو باقی حویلی میں جو چیزیں بیوستت ہیں جس پر کاسے پہل ٹریڈیسنل اسٹائل میں جو ورطن یوز کیا جاتے تھے جہاں کے جو اپکرن تھے وہ آج بھی اس حویلی میں استعبت ہیں تو ساتھیوں ہم دیکھیں اس کے لئے کا سمپون اتحاص اور جانگے کچھ ایسے ہی روچک فیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیسل میر کی پوری سیریز جیسل میر کی میں نے پوری سیریز کو کور کیا ہے یعنی کی جو مین مین پرہٹکستان ہے آپ کا ہو گیا ہے پٹووں کی حویلی آپ کا ہو گیا ہے گڑی سل لیک اور ساتھ میں سیم ڈونز کا پورا نہ جا رہا ہے جیسل میر کا کلا میں آپ کو کور کرائی رہا ہوں آپ آئی بٹن پر اوپر جائیں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا نوٹی پر ماں پر آپ دوا سکتے ہیں پوری سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھیوں ہم اپس کے لئے پورا برمان دیتے ہوئے ہم چلتے ہیں باقی حویلی آپ کو دکھاتے ہیں سنسلیوار طریقے کیا کیا ماں پر اپکرانو کیا کیا پرمپراغت چیزیں ماں پر بیوستت کی گئی ہیں تو دیکھ کر یہ ساتھیوں بیڈیو پورا اینڈ تک تو ساتھیوں فانیلی جیسن میر کا جگرا ہے یعنی کی سونار کا ہم وزیٹ کرتے ہوئے یہاں سے میں بی کانیر سے آئے وہاں کی درست ملے مجھے اور کافی ماں کی ستانی نواز آپ دیکھ لئے نا بیوکانیر بتائیے یہاں پر کیسا لگ رہا بلکو ستا بلکو ستا تو یہاں پر آپ کو کیا اچھا لگا سب سے آپ گھوم لیا ہوں تو آپ مجھے بتانا سی گولڈن جو لائل شورے کی کرن بڑھتی ہے جس سارے گھر اپ اچھا لوگ آتا جس گولڈن کلر کی سوان نگری لگتے آپ نے پوچھ جاننے کی کوشش کی یہ پتھروں کا راج کیا ہے اس پرکار کی پتھر لگی ہوا جاننے کی ہمیں اس ہی کار رائے آئے سر جاننے کی پوچھ ملکل جائیں سر تو آپ نے آرٹل بھو 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 مست لگا مطلب خلیے میں آکے بھو 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 کی حویلی بھو بھو حویلی تو یہ بھو 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 ان کی دارہ بنائے گئی یہ حویلی بھو راجہ کے راج گرو راج آکے راج تلق کرتے تھے جہاں جو بھی راج آتا راج تلق کیا آتا تھا یہ سارا جو پرانے مہل ہیں یہ گرو ہی حال فلال میں ہیں یہاں پر میں آگرا سے آیا جی بہت دن نواز جی آپ کا میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا جی سونار کھلا دے گا تو یہ کافی ریسرچ کی تو اس کے حویلی کی بھشتہ کی آئی جہاں پر یہ حویلی سارے چار سو سال پرانی ہے اور یہ چار حویلی ہے بھرامنو کی بھرامنو کی تو یہ کتنے پورسن اس میں چھوٹے بڑے ملیں گے دس چھوٹے بڑے ان کی لائف سٹائل کی کیسے پہلے لوگ رہتے دیں تو وہ دکھایا گیا پورانے برطن ہے پورانے وہ سب ہو ہے پورانے کپڑے ہیں پوری پورانے لکڑی کی چھتے ہیں یہ دیکھئے اوپر چھوٹے واہ یہ اس ی ٹائم کی بنی ہے یہ پوری جو بیلنی ہے بینہ چونہ پتھر کے بنائے پتھر سے بنائے ہو چونہ پھنے کا نہیں پھوکی ہے اوکی اوکی جو میں جہاں دیکھ رہا ہوں سٹی میں یہ بلوہ والا پتھر ہے یہ کھاں سے آیا یہ پتھر ہے یہ کلر ہو ہے کہ یہ نیچرل ہے یہ نکلتا اور نکلتا ہے اس کے دس بیس کلوٹ کے لئے پتھر نکلتا یہ ہکا ہے یہ ہکا یہ نا جی اس طریقہ ہے اس تیم کے ہم سٹی وغیرہ آج یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرانے کے جو بھی ورطن ہو کرتے تے کچھن میں وہ یہ پر کلیکٹ کر رکھ دی گئے ہیں تا کہ لوگ آئے پہلا کلچر ہے اس سے روبرو ہو تو یہ کافی امدہ پردر دیکھنے مل گا باری کے حویلی میں چلو سر جیل دیکھتے ہیں یہ پرانا بکس آنے آتے تھے پرانا باتھوم اچھا یہ باتھوم کے لئے اوکی ہوت وارٹر ہوگا آم اچھا ہنگل کپڑی ٹام نیس چلو بیٹی 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 گلاس کے برسن جو اس سٹیڈی سٹال میں چلے تھے اس سمیہ پر بیٹی پی بیٹی کی بار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے لئے یہ بچوں کے لئے کاٹ کی گاڑی جو کی ہم بچپن میں کلا کرتے تھے لیکن ہمارے سن میں دوسری تھی اب چینج ہو گئی ہے یہ پرانہ پچکار سٹینڈ ہے یہ ٹیلی فون جو موائل تھے یہ جب یہاں پہ پہلے کی بیوستے تھے یہاں پہ یہ سنیما والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے سنیما دیکھنے گا آپ سے یہ والا فون پھر یہ کیمرہ ہے اوپر والا اور یہ مووی کیمرہ ہے یہ وائز کو بول سکتے ہیں جو اس سے فون آتی تھی اس میں سے آؤٹ ہوتی تھی آواز ایک موو پر رکھتے ہیں وہ ٹرانزیسٹر بھی ہے پسادی یہاں پہ ٹرانزیکشن بھی ہے جو ریڈیو بولتے ہیں اور یہ جو ہے بیڈ ہے اسی جو مانے کا رکھا ہوگا ہے یہ اور فین جو کی اسی ٹیم کا رکھا ہوا ہے اچھا جی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جہاں پہ تو گوڑے کے لیے سمان لگتا تھا وہ ہے جلے بڑے دیکھ ساپے اچھا جے جو کہ راجہ مہاراجہ پہلے اپنا موچوں کی جو سٹا رکھا کرتے ہیں جو سٹا رکھا کریں گے اس گاڑی سے ہوں چلو کھی لیں پھر یہ بھی یہ سونے چانے سے نعمت کپڑے ہیں سونے چانے سے نعمت کپڑے یہ گولڈ پڑڈ ہے نا اسے خواب کیوں گا یہ محلاؤں کے لئے راجاؤں کے لئے تھا جائے راجاؤں کے لئے تھا نا جی تا اچھا جی پرانے کا جو جو جس طریقہ سے وہ کر دیتا ہے جو مرنجن کام آتا تھا اور ٹائپنگ مشین بھی ہے یہ ٹائپنگ مشین بھی یہاں پر رکھا گیا ہے جو کہ وہ زمانے میں بیوز کیا ہوا اتنے پرانے زمانے کے تعلے ہیں جو کہ آج کی زمانے میں ایسے ہیں رکھنے وہ زمانے کی یہ تعلے دے گئے اور ان کے ساتھ میں چالے گئے ہیں یہ چالے ہیں ان کی اور تعلے نیچے لگا دی گئے ہیں چالے یہ انیس سو چوبیس کا تو یہ پہلے آربیک لینگز یا پھر اردو آسان یہ پریس ہے پرانے زمانے کی جو پریس ہیں یوز کیا کرتے تھے یہ ٹارچ ہے یہ ٹارچ شاید آپ نے اس میں سے کوئی ٹارچی یوز کی ہو یہ ابھی اورجینل نہیں ہے نا اس میں یہ اورجینل نہیں ہے اور یہ واہلا دور اچھا یہ کاہز کے ہیں یہ یہ ہیں یہ روپے ہیں یہ ڈانکٹ گھر تھے جو کی یہ ڈانٹ ڈان کے کام میں لیے جاتے تھے تو ساتھی یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کلے کے برکل سینٹر پوائنٹ پر کھڑا ہوں اور سینٹر پوائنٹ سے آپ پورے جو کلے کا درس ہے وہ کافی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اور اپنی جو تصمیر میں یعنی اپنی جو نظروں میں پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور آپ کو میں یہ جو ہے کیمرہ میں چاروں طرف گھما دیتا ہوں اور یہ ساتھ میں ہی جو میں ابھی دکھا رہا ہوں جو جو ٹیمپل وہ جین ٹیمپل ہیں اور کافی اچھی خوبصورتی کے ساتھ نکھاسی کی گئی ہے واقعی جو اس کی خوبصورتی ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے اور یہ دیکھئے آپ یہاں پر کافی اچھے ریسٹورنٹ ہوتلز یہ یہ پورا درش جو نظر آتا ہوا جیسل میر کا کافی ہی امدہ یہ پرانہ کوئی مکان پڑا ہے اب اس کی چھتے اکتم ججر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی گٹیاں اور ویسا پڑا ہوا پتہ نہیں اس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں تو ساتھ یہ فائنلیل دیکھ سکتے ہیں جیسل کا جو قلعہ ہے پورا اس میں سہر بسا ہوا یعنی کی ایک پوری کولونی کہہ سکتے ہیں بڑا جبردستی یہاں کا جو بیو ہے واقعی بہت ہی کمال کا یہ جو قلعہ نظر آ رہا ہے مجھے اور یہ سی ٹی دکھائی دیتی ہوئی آپ دیکھیں گے یہ یوکی ماں یہ ہو کرسنا تو یہ آپ کو یہاں پر ہنڈی کرافٹ چیزیں ساری ملیں گی جیسی یہ آپ پڑھا ہوں کوئی جی approach without ticket not allowed موسیقی موسیقی